ٹھیک ہے جتیندر بنے رہے آپ ہمارے ساتھ یہ اس وقت کی بڑی خبر اپنے درشکوں کو بتا دیں تقریباً ایک سال لمبا چلا کسان آندولن ختم ہو چکا ہے اور اس کا آپچاریک اعلان تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس میں کیا جائے گا حالانکہ کسان نیتا ابھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آندولن کو ہم اس تھگت کر رہے ہیں پندرہ جنوری کو ایک بار پھر سہیوکت کسان مورچا کی بیٹک ہوگی اور اس میں انیلائز کیا جائے گا تمام چیزوں کو کہ آخر سرکار کی طرف سے جو مانگے ماننے کی بات کہی گئی ہے اس پر کیا کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہی فائنل کال دی جائے گی ہمارے ساتھ پنیت شرما سنگو بورڈر سے موجود ہیں پنیت آپ کے ساتھ جو کسان موجود ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا رکھ نظر آ رہا ہے آندولن ختم مانے ہمارے بلکل ہمارے ساتھ اس وقت ایسکی ایم کے نیتا جو کی میٹنگ میں موجود تھے رودو سنگھ جی مانسا جی موجود ہیں میٹنگ میں کیا ڈیسائیڈ ہوا آندولن ختم آج جو ہم سرکار نے کل پرواز دچکری دیتی دی او پڑھ لی دی او دے بس ایسی کہتا دی سرکار دی مور لاکھ جی آج جو سرکار نے مور لاکھے پیٹیو پڑھ کے چھناتی جنیاں مانگا دے ساڑی سہیوٹی ہوئی ہے انیاں منیاں گیا تو آج آندولن آپ لوگ ختم کرنے ساڑی پار دا کوئی بڑھا افسر بھا ہوئی ہے او ہاتھ سے جو دی موتوں کی کالوں دا سانسکار ہے پرسوں کو آندولن سماپ تھا یہ گوشنا کی ہے رودو سنگھ مانسا جی جو کی کمیٹنگ میں موجود تھے جو خطر ملا ہے لکھت ہستاکشار ہونے کے بعد بھارت سرکار کا اس کے بعد ایسکی ایم کی لیے ڈیڑھ گھنٹے میٹنگ چلی ہے سبھی باتوں پر سہمتی بنی ہے جس کے بات کہا جا رہا ہے کہ کل سی ڈی ایس ویپین راوت کو دھانجلی دی جائے گی اور ساتھ ہی جو ہزاروں کی سنگھا میں کسان سنگھو بارڈر پر موجود تھے وہ لوگ اپنا سامان پیک کرنا شروع کریں گے اور پرسوں سے جشن منانے کے ساتھ سے کسانوں کی گھر واپسی ہوگی یعنی گیارہ تاریک کو سنگھو بارڈر سے کسانوں کی گھر واپسی ہوگی 26 نومبر 2020 کو یہاں پہنچے تھے اور اب 11 نومبر کو واپسی ہوگی اندولن ختم ہونے کا اعلان کیا ہے کسان کے جو سنگھو بلکل اور تصویریں ہمارے سامنے پونیت اس وقت تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں سنگھو کسان مورچا کی جو بیٹھک ہوئی اس میں اعلان اس بات کا کیا جانا ہے کہ اب اندولن ختم کرنے جا رہے ہیں کسان 11 دسمبر کو دلی بارڈر خالی کریں گے کسان اور اس کی شروعات ہو گئی ہے تمبو کناتیں ٹینٹ جو لگائے گئے تھے سنگھو بارڈر پر وہ اب کھلنے شروع ہو گئے ہیں ٹینٹ ہٹانا شروع کر دیا ہے کسانوں نے اور سنیوکت کسان مورچا کی پریس کانفرنس تھوڑی دیر میں شروع ہوگی شیف کمار ککہ یوگین دریادہ تمام جو نیتا ہیں وہ اس وقت نظر آ رہے ہیں پونیت شرمہ ہمارے سموا داتا سنگھو بارڈر سے ہمارے ساتھ لگاتا لائیو موجود ہیں پونیت یہ بتائیے لیٹر کا ذکر ہو رہا ہے سرکار کی مہر والا لیٹر پہنچتا ہے سنیوکت کسان مورچا کی بیٹھک ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ بڑا اعلان ہو جاتا ہے سرکار نے کون کون سی مانگے پوری طرح سے مان لیے ہیں کسانوں کی بلکل سمیر پہلے یہ جشن دیکھیں اس کے بعد لیٹر کی بات بتاتا ہوں آپ دیکھیں کیسے یہاں پر سنگھو بورڈر پر جو کسان ہے وہ جشن منا رہے ہیں میٹنگ کا اسطحل ہے اور جو مانگے مانی گئی ہیں ان میں جو خاص مانگ تھی ایم ایس پی کے اس پر کسانوں کا کہنا ہے سرکار نے لکھا ہے کہ مانیا پردھان منتری نے ساری جو مانگے ہیں وہ فیلال مان لیے اور آہ لیٹر میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ پردھان منتری موڈی نے سویم بات میں کرشی منتری کی کمیٹی کی بنانے کی گھوشنہ کی تھی جس کے بعد ان مانگوں کو مان لیا گیا ہے اس میں ایس کے ایم کے پرتنی دھی بھی شامل ہوں گے اور جو مقدمے کا مدہ تھا اس میں کہا گیا ہے کہ اس وقت اتراکھنڈ ہیمانچل پردیش مند پردیش اور ہریانل سرکار نے جو مقدمے تھے ان کو تدکال واپس لینے کی سہمتی بنا دیا اور اس کے ساتھ ہی دلی اور جو کیند شاسد پردیش ہے وہاں پر بھی جو مقدمے درجو تھے ان کو بھی واپس لینے کے لیے کہا گیا یہ ایک بڑا معاملہ تھا جس پر پیچ بسا ہوا تھا اس کے علاوہ جو پرالی اور بجلی کے مدے تھے ان پر بھی سرکار نے پوری طریقے سے سہمتی جتا ہی ہے جس کے بعد ایک لکھت پتر آج سہمتی کا سنیوک کسان مورچہ کے نتاؤں کو بھیجا گیا اور اس کے بعد آج یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ اندولن ختم کیا جا رہا ہے سمیر موسیقی موسیقی